اب طلبہ سے باری باری عبارت کی کرت کروائیے مناسب وقفوں میں تلفز کی درستی کیجئے اور صحیح تلفز کی ادائی کی مشک بھی کروائیے اس زمن میں درجزیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے امن محترم کیچر اس لفظ کے تلفز کے بارے میں اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے بس آپ تقیق کیجئے بچوں کو کہ وہ اس کو امن نہ پڑھیں بلکہ امن پڑھیں عدل اسے بھی عام طور پر غلط پڑھ دیا جاتا ہے عدل پڑھ دیا جاتا ہے عدل ہے پھر میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں انہی تین حرفی الفاظ کا جن کے درمیان حرف پر جزم ہے عدل تنازم یہ لفظ بگاڑ کر پڑھا جاتا ہے بلکہ وہ بگاڑا بھی ایک سے زیادہ طریقوں میں جاتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو تنازم پڑھا جاتا ہے اور دوسرا اس سے بھی غلط طریقہ یہ ہے کہ اس کو تنازم پڑھ دیتے ہیں لوگ درست لفظ ہے تنازم اور یہ لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا اور میں جیسے آپ کے ساتھ یہ بہت مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ یاد رکھئے محترم ٹیچر جو مستند ذریعہ ہے تلفظ دیکھنے کا سند کے اعتبار سے ایک ہی ہے اور وہ ہے لغت آپ لغت دیکھیں اس میں آپ جب اس کا تلفظ تنازم پڑھیں گے تو شاید تھوڑا سا حیران ہوں گے کہ اچھا یہ تنازم پڑھتے رہے ہیں تنازم لوگ کہتے رہے ہیں تو یہ تنازم ہے روایت یہ ان انفاظ میں شامل ہے میں نے کئی دفعہ آپ سے ذکر کیا کہ یہ کی جگہ حمزہ استعمال کر دیا جاتا ہے عنایت ہے کوئل ہے اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں تو یہ روایت ہے ستہرمی یہ جو تے پر شد ہے یہ ذرا عام لوگوں کو نہیں معلوم تو گنتی میں یہ احتیاط لازم ہے کہ اس کو ستہرمی پڑھا جائے استلاح توئے کے نیچے زیر ہے اور اس زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے وجود چند الفاظ ایسے ہیں جن کے پہلے حرف پر پیش ہے لیکن پھر بہت سے بہت سے اور الفاظ بھی ہیں جن کے پہلے حرف پر پیش نہیں ہے تو ہمیں یہ بہرحال یقین کے ساتھ ان الفاظ کو بولنا چاہیے کہ اصول ہے یا اصول ہے وجود ہے یا وجود ہے قبول ہے یا قبول ہے یہ میری ذاتی رائے بہترم تیچر اس معاملے میں یہ ہے کہ اس طرح کے چند الفاظ جو عام استعمال کے ہیں یہ لکھ کر بندہ اپنے سامنے رکھ لیں چونکہ اکثر پھر ابھام ہو جاتا ہے کہ وجود ہے یا وجود ہے اصول ہے یا اصول ہے قبول ہے یا قبول ہے یہ وجود ہے وجود زنجیر زے کے نیچے زیر ہے ظاہر ہے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے زنجیر پڑھ جاتے ہیں لوگ بے شمار شین کے اوپر پیش ہے کلا یہ لفظ خاص ہے محترم تیچر تلفز کے معاملے میں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو عام طور پر لوگ کلا بول اور پڑھ جاتے ہیں کلا کاف کے نیچے زیر کے ساتھ اور اس میں دو غلطیاں عام طور پر کی جاتی ہیں ایک غلطی تو یہ ہے کہ کاف کے نیچے زیر دے دی جاتی ہے اور دوسری غلطی یہ ہے کہ این کو زبر کے ساتھ غائب کر دیا جاتا ہے کلا اب محترم تیچر غور سے سن دیجئے گا اس لفظ کا تلافظ اس میں این کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے سو لفظ ہے کلا 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 یہ دکھوں میں بعد میں این کو تھوڑا سا نمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ اس کو یاد رکھئے گا پلیز بچوں کو بھی بتائیے گا کہ یہ لفظ کلا ہے کلا ملکہ ملکہ کے معنی بادشاہ کی بیگم کے ہیں میں اس لفظ کے انہی حروف تہجی سے بنے دیگر دو الفاظ کی بات بات میں کروں گا اس کے جب ہم مشک پر آئیں گے اتفاق اتفاق نہیں اتفاق بلکل نہیں اتفاق پڑھ جاتے ہیں لوگ تے کی شد کو نمائن کر کے پڑھا جانا چاہیے اتفاق محل اب یہ اگر آپ لام کی شد کو نہیں بولیں گے تو پھر محل ہو جائے گا لیکن یہ ایسی ہے جیسے لفظ ہے اہم دیکھیں اگر آپ پڑھیں گے اہم تو میم پر شاد نمائن نہیں ہوگی اسی طرح محل ہے ہے پر آپ زور دیں گے تب لام کی شد ظاہر ہوگی محل مطابق مطابق نہیں بے کے نیچے زیر کو نمائن کر کے پڑھا جائے گا اور اس کا خاص خیال رکھا جائے گا واپس ہم واپس اور واپس کے بیچ میں لٹکتے رہتے ہیں ہم مہتر کیچے میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس طرح کے کچھ الفاظ جیسے میں نے وجود، قبول، اصول کے زمن میں بات کی تھی یہاں بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو بھی لکسے نوٹ کر لیں کوئی حرج نہیں ہے واپس نہیں واپس، واپس اور پھر میں ایک بات جو میں اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ کی ہے کہ کسی لفظ جو عام استعمال کا لفظ ہے اس کو آپ صحیح بولنے کے لیے کچھ مشک کرنا چاہیں تو اس ایک لفظ کو ہی آپ نے ربی استفعہ دہرا دیں کے ل ostrر municipal تک تو اس کے لئے مرتبہ واپس نوٹ مر comun